ڈاکٹروں کی انجمنوں نے سرکاری ڈاکٹروں کی پرائیویٹ پرکٹس پر پابندی لگانے کی تجویز کی مخالفت کی ہے اور حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پابندی کی صورت میں نون پرکٹس الانس پر عمل دارامت کیا جائے حکومت بھرتی کے خوانین میں ایک نئے شخص شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے طرح سرکاری ڈاکٹروں کے پرائیویٹ پرکٹس پر پابندی کوئی خیلی بنا جائے گا یہ اصول نئے بھرتیوں پر ان کے سرویس رولز کے مطابق لاغو ہوگا حکومت مطلوبہ تبدیلیوں کے بعد نوٹیفیکشن جاری کرے گی کام کی مطابق یہ اصول پہلے صحیح آل انڈیا انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمز اور نظام کے انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نیمز جیسے اداروں میں لاغو کیا جا رہا تاہم ایمز یا نیمز جیسے اداروں کی درمیان پیش اوار اور افراد کو تنفاہ میں تفاوت کی وجہ سے صحت کے ماہری نے اس اخدام کی مخالفت کی جبکہ سرکار اسپتال میں ایک اسسٹن پروفیسر کو تقریباً نوہ ہزار روپے ملتے ہیں اور جو جونئرز کو بنیادی تنفاہ کے بیس رسد کے نون پکٹس الاؤنس کی وجہ سے اس سے کئی زیادہ ملتا ہے جونئر ڈاکٹر اسوسییشن جیو ڈی اے کے مشیر ڈاکٹر جیسی نواز نے کہا کہ پرائیویٹ پکٹس پر پابندی پہلے ہی نیمز اور ایمز جیسے اسپتالوں میں لاغو کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نئے اصولوں کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو حکومت کو تنفاہوں میں اضافہ کنا چاہیے کیونکہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ تنفاہ کم ہے